بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالی نے ان کو شفا بھی دی ہے اور اس میں جو ہے کیونکہ جو ٹائپ ون والا مریض ہے شگر کا یا ٹائپ ٹو والا مریض ہے شگر کا ان کے لئے تھوڑے سا مختلف سسٹم ہے جو کہ ٹائپ ون والا ہے ان کا ایک کورس اضافی ہوتا ہے جو ٹائپ ٹو والا ہے ان کا کورس ایک کم ہوتا ہے اور ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے لیکن وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جن کو چالیس سال سے کام عمر میں ہوا ہے وہ ٹائپ ون میں ہیں جن کے والدین میں ہے یا کہ اس کے بعد پھر ان بچوں میں وہ ہوتا ہے جینز میں ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ٹائپ ٹو وہ چالیس سال کے بعد پنتالیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد ہوتا ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ دو قسم کے صفوف دیتے ہیں نمبر ایک پہ جو صفوف ہم دیتے ہیں اس میں تریاک شوگر اس کا نام ہے اور وہ آپ کو ابھی سکرین کے اوپر جو ہے وہ دکھایا بھی جائے گا اور اس کا صبح ناشتے کی تقریباً آدھے گھنٹے بعد آدھی چمچ چائے والی پانی تازہ پانی کے ساتھ لینا ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے لب لبا جن کا سکڑ چکا ہے جو انسولین کی جن کے کمی ہو چکی ہے کسی بھی وجہ سے بیٹا سیل کو یہ ایکٹیو کرتا ہے تاکہ وہ خود بخود اپنے آپ جو ہے وہ انسولین بنانے کے قابل ہو جائے اور جو شوگر کی وجہ سے آپ کو مختلف مسائل ہیں جیسے کیسا بھی کمزوری ہے اور نمردی کا آپ شکار ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اسے اس کے بعد یہ اسی کورس میں یہ دوسرا صفوف دیا جاتا ہے جس کا نام صفوف شوگر ہے یہ شام کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آدھی چمچ چائے والی پانی کے ساتھ لینی ہوتی ہے اور ان کے کیا خواہس ہیں اور ان کے کیا کام ہیں شوگر کو یہ بالکل ٹھیک رکھتے ہیں اور مستقل طور پہ یہ ٹھیک رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پہ آپ کی مرض کو سٹریس دیا جائے جیسے یہ ایلوپیتکی عدویات سے کیا جاتا ہے وہ طریقہ کار علاج یہ نہیں ہے یہ علاج آپ کا مستقل ہے اور مختلف مزاجوں کے حساب سے آپ کے لئے یہ سود مند چیز ہے آپ کا چاہے سوداوی مزاج ہے یا آپ کا سفراوی مزاج ہے کیونکہ ان دونوں مزاجوں میں شوگر پائی جاتی ہے باقی کے دو مزاجوں میں شوگر نہیں ہوتی اور کام عمری میں ہے زیادہ عمر میں ہے یہ دو کورس جو ہے وہ آپ یہ دو جو صفوفیں وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفاہ دے گا اس کے ساتھ جو میدے کے لئے چیز کیونکہ جو بھی شوگر کا مریض ہوتا ہے ان کا نظام حضم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے لئے ہم میدے کے لئے حیاتِ میدہ کے نام پر ایک مجون دیتے ہیں یہ میدے کے افعال کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور آپ کے میدے میں جو گیس بنتی ہے اس سے آپ کا جو خون گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا مزاج جو ہے وہ صداوی ہو جاتا ہے صداوی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے خون کی محل جو سیاہ رنگ کی بنتی ہے اس گیس کی وجہ سے وہ صداویت ہوتی ہے یہ مجون جو میدہ ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے تاکہ آپ کا جو جس طرح سے اللہ تعالی نے خون کا نظام بنایا ہے اسی طرح سے رہے اور اس طرح سے کیونکہ یہ علاج مالجہ آپ بہت سے لوگوں سے یہ نیم حکیموں سے ڈاکٹروں سے کروانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو پانچ سو میں کو ہزار میں یا کس طرح سے اس طرح سے سرسلہ انسولین جو لگا رہا ہے وہ تقریباً کیونکہ انسولین میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں پچپن سے ساٹھ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے کہ ہمیں کون سی مرض ہے ہمیں ٹائپ ون کی ہے یا ٹائپ ٹو کی ہے جو مریض انسولین ٹائپ ٹو کا مریض ہوتا ہے جن کو پنتالیس پچاس سال کے بعد ہوتی ہے اور پھر ان کو ڈاکٹر ازرات جو ہے وہ انسولین ریکمنٹ کر دیتے ہیں وہ لوگ انسولین چھ ماہ کے متواتر عرصے سے لگانے کی وجہ سے وہ لوگ ٹائپ ون میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا اگر چالیس فیصد تیس فیصد یا پچاس فیصد لب لبہ کام کر رہا ہے انسولین لگانے سے پہلے تو جب ان کو انسولین انجیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پچاس فیصد یا تیس یا چالیس فیصد وہ ختم ہو جاتا ہے اور لب لبہ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے وہ انسولین نہیں بناتا تو وہ بھی ٹائپ ون میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کا بھی ایک اضافی کورس ہوتا ہے ان کو ٹائپ ون کے حساب سے علاج کیا جاتا ہے ان کا یعنی کہ تین کورس کیے جاتے ہیں ٹائپ ٹو والوں کے دو کورس کیے جاتے ہیں جی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیونکہ عارضی طور پر آپ اپنی مرض کو سٹریس دیتے ہیں ان کو روکتے ہیں ایلوپیتھک دوائی سے اس وجہ سے آپ کے جو اضلات ہیں ان کی اضلات کے اصل خوراک ہے شکر جو ہے وہ ان کی اصل خوراک ہے یعنی کہ گلوکوز ان کی اصل خوراک ہے جن کو کنورٹ کر کے آپ کے اضلات میں جو ہے وہ انسولین لے جاتی ہے اب وہ تو سلسلہ ہوتا نہیں ہے عارضی طور پر آپ کھاتے ہیں اس میں آپ کی مرض سٹریس میں رہتی ہے اس وجہ سے آپ کی تلیاں بھی جلتی ہیں کیونکہ اضلات تو آپ کے پاؤں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی کا بوجھ جو ہے آپ کی پاؤں اور آپ کی پنجلیوں کے اضلات پر ہوتا ہے اس وجہ سے یہ آپ کے پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں سنوانے میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ انسولین لگا رہے ہیں یا زیادہ مقدار میں آپ ایلوپیتھک کی ٹیبلٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ہے وہ پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس لیے سنواتے ہیں کہ آپ کے خون میں تھکنس زیادہ ہو جاتی ہے وائٹ سیل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سمٹم آتا ہے وہ آپ کے دل کے لیے خطرناک چیز ہے جن کے پاؤں سنواتے ہیں وہ آپ کے دل کے لیے انتہائی طور پر خطرناک چیز ہے کہ اس کی سنوانے کے بعد آپ کے دل کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک یا کہ فالج کا آپ کو اس میں جو اٹیک ہو سکتا ہے اور یہ سبھی ان ایلوپیتک عدویات کی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں بہت سے سسٹم جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کیونکہ یہ سائنس جو ہے یہ بھی قرآن پاک سے ہی اس کو نکالا گیا ہے اور یہ بات کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے طب کو فطرتی علاج جو ہے وہ بنایا ہے اور آپ طب کے اصول سے اگر جو مکمل طبیب ہے نا وہی اس کا علاج بھی کر سکتا ہے وہی آپ کے مزاج کے حساب سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے ابھی تک بہت سے طبیبوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو انسولین آرزی طور پر لگائی جاتی ہے اس کا اپنا مزاج کیا ہے اور جو آپ کا لب لبا قدرتی طور پر انسولین بناتا ہے اس کا مزاج کیا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے مزاج کے حساب سے ہی چلتی ہے اور جو آرزی طور پر لگائی جاتی ہے اس کا گرم اور خوشک مزاج ہے اور جو آپ کی قدرتی طور پر نیچرلی طور پر پر پرڈیوز کرتا ہے اس کا سردتار ہے تو ان دونوں میں مخالفت ہے اس وجہ سے وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے علاج موالجے میں کئی کی سالوں سے انسولین لگا رہے ہیں کئی کی سالوں سے ٹیبلٹ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ سب سے بہت بڑا میں لوجک ابھی آپ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ